بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو مومنین کی روحیں اس دنیا سے گزر جاتی ہیں کیا وہ عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور اگر وہ ملتی ہیں تو آپ اس میں کیا بات کرتی ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں امید کرتے ہیں ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں تو وہ روحیں اس کے پہنچنے پر ایسے خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاکہ کیا حال ہے فلاکہ کیا حال ہے پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو پھر پوچھ لینا چھوڑ دو ذرا آرام کرنے دو چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلا اس طرح ہے فلا اس طرح ہے اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا کیا تمہارے پاس نہیں آیا یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہے ناظرین اکرام تبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمل تمہارے رشتے داروں اور خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے اور اگر برا عمل اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دے جو تیری رضا خوشی اور تیرے قرب کی وجہ بن جائے اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مومنین میں شمار کر لے اور ہماری اس دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی